نحمدہو ونسلی ونسلیم علی ونسلیم علی رسوله النبی کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین ورفانا لق ذکرت صدق اللہ علی وعظیم وصدق رسوله النبی کریم الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکا سمم الحمدللہ رب العالمین رب کائنات کا کروڑہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات مالک کائنات کے خاص کرم سے مرکزی انجمن سنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیرے اتمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تجھ کو اعتشام کے ساتھ چاہت و محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے تمام تردقازوں کو پورا کرتا ہوا اور صابقہ روایت تو اپنی جگہ اس سے بڑھ کر کہیں انتظامات کو بڑھاتے ہوئے آسن طریقے سے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد فرمایا ہے تو اس پاک محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدارت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا محر و وفا محب النبی جگر گوشہ طبیب القلوب حضرت پیر خواجہ احمد جمال چیستی صاحب دامت برقاتم القدسیہ سجادہ نشین آستان آلیہ فرید پر شریف فرما رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جیبہ فیضان نظر حضور پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز اسرار حقیقی طبیب القلوب محب النبی مدہر اسرار محمدی حضرت پیر سنائے محمد چیستی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینور اللہ مرکدہو آپ خلق رشید ہیں پیر طریقت رہبر شریعت قطب الابتاب شیخ المشاہد ساہید تشف حضرت خواجہ پیر سید جلال چیستی صاحب بائل گن شریف آلے نبور اللہ مرکدہو ہم اس وقت تاستان آلیا فرید پور شریف پر انوار و مرکد تجلیات کے مرکد میں حاضرِ صدمت ہیں تو سٹیج پر جلوہ گر ہیں عظیم روحانی علمی شخصیات اسے تمام پیر طریقت رہبر شریعت منبع جدو سخا میر و وفا اسے تمام محترم جناب خواجہ علی محیم صاحب صاحبزادہ سجادہ نشین آستان آلیا کوٹ مچھن شریف اور نبیرہ حضور بنج شکر فارزادہ حضور محبوب الہی حضرت صاحبزادہ پیر سید مقدوم ناصر الدین نظامی شاہ صاحب زیب آستان آلیا حضرت پیر سید محمد مسلم نظامی شاہ صاحب پاک پتل شریف اور حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع جدو سخا نبیرہ گنج شکر فارزادہ حضور محبوب الہی حضرت پیر سید جمال بن حسن نظامی جامی شاہ صاحب سجادہ نشین آستان آلیا حضرت پیر سید محمد مسلم نظامی دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضور پیر طریقت رہبر شریعت فارزادہ محبوب الہی نبیرہ حضور گنج شکر حضرت پیر سید ابو الخیر رضا فرید نظامی شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ دیگر مشاہد ازام علماء کرام سناکہ نانے جلی نسان سامین گرامی قدر میں اپنی جانب سے مرکزی انجمن سنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اور اقین کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدیت پیش کرتا ہوں اور میں خصوصاً مبارک بات پیش کرتا ہوں سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن سنائے محمد حضرت پیر طریقہ رابر شریعت محب النبی جگر گوشہ طبیب القلوب حضرت پیر خواجہ احمد جمال کی سی صاحب دامت برکات ملالیہ کو آج کی اس عظیم الشان فقید المثال عظیم الشان جس نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پذیر پر حضرت عظیم الشام صدیہ قبل اس دنیا میں حضور جلوہ گر ہوئے لیکن محول کی تازگی یہ بتاتی ہے کہ جیسے ابھی کوئی گزر کے گیا ہو زمین پہ تازہ زمین سے آسمان تک ہے آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اتنا تجکرہ ہم نے کسی کہوتے نہیں دیکھا گھر گھر چراغہ میرے حضور کے نام کا ہے گلی گلی میرے حضور کی محبتوں کے چرانے پڑے جا رہے ہیں عقیدتوں اور محبتوں کا جذبات ہیں کہ جیسے نہیں ہیں میرے امام نے کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترپے دھوم تھام کان گدر لگا یہ تیری ہداستان ہے کان گدر لگا یہ تیری ہداستان ہے اور کرم چار سو ہے گدر دیکھتا ہوں کرم چار سو ہے گدر دیکھتا ہوں نظر باوضو ہے جدر دیکھتا ہوں نظر باوضو ہے جدر دیکھتا ہوں اور میرے آقا ہر ایک بزم میں تیرا سکھ کا رواں ہے تیری گفتگو ہے جدر دیکھتا ہوں ہر ایک بزم میں تیرا سکھ کا رواں ہے تیری گفتگو ہے جدر دیکھتا ہوں اور بنائے گئے سب جہاں تیری خاطر تیری دستجو ہے جدر دیکھتا ہوں تیری دستجو ہے جدر دیکھتا ہوں اور محول کی تازگی یہی بتا رہی ہے بقول پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ مرامہ کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بلکل بین وہی منظر وہی دلکشی وہی منازل پر سو رہے ہیں کہ راستے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار جار حاجی خواجہ کتب فری 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 تشیف لارہے ہیں حضور پیر تریقت رہبر شریعت اسے تمام محترم جناب پیر خواجہ غلام نصیر الدین چراب صاحب دامت برکاتم القدسیہ جگرگوشہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ گڑی استیارفن شریف حضور تشیف لائے میں اپنی جانب سے حضور قبلہ پیر صاحب کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتا ہوں ماشاءاللہ قبلہ صاحب دادہ والا شان کشیف لائے میں ایک پر پھر آستانہ آلیہ فرید پر شریف کی جانب سے قبلہ صاحب دادہ والا شان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتا ہوں تو میں منظر پیش کر آتا یہ منظر کشی اسی طرح ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفر کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل جیت جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اپنے شاہکار پہ خلا کے دو عالم کوہ ناز ارے انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور کہتشاں رہ گزر چاند شتارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام جو میں میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چانداروں میں نصیب آج بڑی حلقل ہے چانداروں میں نصیب آج بڑی حلقل ہے ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عدب کرتا ہوں اس شخص کے ہر قبیلے سے عدب کرتا ہوں اس شخص کے ہر قبیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے اور محمد سے جدا ہو کر خدا کی جستجو والا محمد سے جدا ہو کر خدا کی جستجو والا خدا کو چھوڑ کر اہلِ ہوا معلوم ہوتا ہے حضرت عزیم حضرت شمد طلابتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمیز سے آج کی سنورانی وجدانِ روحانی سالانہ جسن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز اس کلام سے کرتے ہیں جو کلام کلامِ خدا ہے اور بعض زبانِ مصطفیٰ ہے تو کاری بھی تو کوئی عظیم کاری ہونا چاہیے جو اس عظیم الشان محفل میں اس کلام سے نوازے جو کلام کلامِ خدا ہے اور بعض زبانِ مصطفیٰ ہے تو الحمدللہ سمع الحمدللہ رب العالمین بین الاقوامی ایوار جافتہ کاری ہمارے پاس جلبہ گر ہیں جلبہ فگن ہیں میں انہی کو صدای محبت دے رہا ہوں قبلہ اکثر صدیدی صاحب العیم و رامہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا نام جو ہے وہ تعویز کا کام کرتا ہے نام بڑا خوبصورت ہے کس طرح تعویز کا کام کرتا ہے یہ کرامتِ علی ہیں اور مولا کی کرامت گیا تھی کہ جب سواری پہ سوار ہوتے رکابِ مبارک پہ پاؤں مبارک کو رکھتے اور دوسری رکاب تک پاؤں پہنچتے پہنچتے قرآنِ پاک کی تلاوت کو مکمل فرما لیا کرتے تھے تو یہ کرامت ان کے نام کے ساتھ ہے ان کا کرم ہے کہ جن کے نام کی نسبت سے یہ کرامتِ علی ہے تو میں زیند القرآ نجم القرآ شمس القرآ بلکہ ہنچت القرآ عزتِ تمام محترم جناب کاری کرامت علی نعیمی صاحب سے ملتمیز سے قبلہ تشریف لائیں قرآ پہ اکرانِ مجید فرقانِ حمید فرما کر لہنِ دعوتی کے فیضان سے مستفیس فرمائیں گے جنابِ کاری کرامت علی نعیمی صاحب مجید فرمائیں گے